موسیقی صدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل تمام انتخابی ساہمان پہنچا دیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس یاور علی ریٹرننگ آفیسر کے فرائز انجام دیں گے پنجاب اسمبلی میں دو پولنگ بوت تیار کیے گئے بوت نمبر ایک میں سیریل نمبر ایک سے ایک سو چھیاسی تک کے ارکان ووٹ کاسٹ کر سکیں گے بوت نمبر دو میں سیریل نمبر ایک سو ستاسی سے تین سو چوون تک ارکان اسمبلی ووٹ کو ڈالنا ہے جبکہ پولنگ صبح دس بجے تا شام چار بجے تک ہوگی ووٹرز کے لیے ہدایت نامہ آویزہ کر دیا گیا آرے فلوی احتزاز احسن یا پھر فضل الرحمن کون ہوگا صدر پاکستان اپوزیشن تحال تقسیم دونوں بڑے دھڑے اپنا امیدوار دس بردار کرنے پر متفق نہ ہو سکے نون لیگ کی طرف سے مولانا فضل الرحمن اور پیپلز پارٹی کے احتزاز احسن مقابلے میں موجود پی ٹی آئی کے آرے فلوی کا مرد میدان بننے کا امکان بڑھ گیا صدارتی اریکشن کی سیاسی سرگرمیوں کا سلسلہ کلائم ایکس پر پہنچ گیا پی ٹی آئی کے ارکان کے لیے اشائیہ کا ہے تمام پی ٹی آئی کے تمام ارکان بوٹ دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مسلم لیگنون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولانا فضل الرحمن کو کامیاب کرنے کی ہدایت احتزاز احسن کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بھی سرگرم صدارتی انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے حسن مرتضی کارپ لیگ صدارتی الیکشن میں بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار چہدری برادران سے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں پی ٹی آئی کے امیدوار آرے فلوی کو پنجاب سے پچیس اضافی ووٹ پڑھنے کا امکان صدارتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے تینوں امیدبار خود کو قابل کہتے ہیں ہم اپنی کارکردگی پر کھڑے ہیں فیصلہ عوام میں کرنا ہوتا ہے نواز شریف کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کے اسباب بھی ہونے چاہیے وسائل کی کمی کے باوجود لاہور کے کافی مسائل حل کیے ساری زندگی لوگوں کے پیسے پر آگیاشی کی سبائی وزیر طلعت فیاض الحسن چوہان مولانا فضل الرحمن پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کیا وہ صدر بننے چلے ہیں آرے فلوی ملک کے لئے بیسٹ چوائس ہیں سبائی وزیر بیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر اعتزاز حسن کا نام دے کر مسالہ پیدا کیا اپوزیشن ملکر الیکشن لڑے تو چار ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں بیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا غیر رسمی نکاح ہو چکا عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو کھلاری کی امتظامی معاملات میں سیاسی مداخلت کی شکایت ڈیپٹی کمیشنر چکوال پی ٹی آئی ایم این اے کے خلاف ہٹ پڑے ریپنیو ڈیپارٹمنٹ میں تبادلوں کے لیے دباؤ ڈالا ڈی سی غلام سغیر شاہد کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خات عوامی شکایت پر صرف پٹواری کے تبادلے کے لیے فون کیا ظلفکار علی خان کا موقع زمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل مکمل این اے ایک سو چوبیس سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان ابباسی اور عابد شیر علی الیکشن کمیشن پیج دونوں رانوماوں کے کاغذات منظور این اے ایک سو اکتیس سے علیم خان کی اہلیہ کرن علیم اور ولید اقبال کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو نون لیگ کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانچ لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب یونین کے سینکڑوں اور کان تحریک انصاف میں شامل میٹروپلٹن کارپریشن ایڈمینسٹریٹف سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی نون لیگ کے صبح بھر کے ناراض بلدیاتی نمائندوں سے رابطے شروع مسلم لیگ نون کا پانچ ستمبر کو کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز خطاب کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹرس علی اکبر قریشی کا ایک اور بڑا فیصلہ داتا دربار کے اردگیز کوڑا کرکٹ ٹھینکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ آئید کرنے کا حکم داتا دربار کی سیکیورٹی اضافی راستہ اور پارکنگ سٹینڈز کو بند کرنے کا بھی نوٹس سیکیورٹی سے متعلق تفصیلات کے لیے سی سی پیو لاہور کو آج طلب کر لیا عدالت کے حکم پر زلائی گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان دی مشن بیوٹی فل مال روڈ کے تحت بڑے سائن گورڈز کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مشنری کے ساتھ متحرک بطی فلازوں سے بڑے بورڈ اتروا دیے گئے آپریشن کی نگانی ڈی سی لاہور انوار الحق نے کی عدالتی حکم کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ مال روڈ کو دلکش بنائیں گے میر لاہور ساپ پانی کرپشن سکینڈل میں اہم پیش رفت وسیم اجمل کامرو الاسلام اور دیگر ملزمان کے بیانات پر حمزہ شہباز کی دوبارہ طلبی کا فیصلہ حمزہ شہباز اس سے قبل اٹھارہ ماہ کو نیاب میں پیش سو چکے نیاب میں گرفتار سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد آج پھر اتصاب عدالت پہ شہدارت نے فواد حسن فواد کا دو روزہ رہداری ریمانٹ دے دیا ملزم کو سپریم کورٹ اسلام آباد پیش کیا جائے گا نندی پور پاور ہاؤس خورد برڈ کیس میں ملزم دلبر حسین گیارہ روزہ جسمانی نیابانٹ پر نیاب کے حوالے محرم الحرام کے موقع پر پولس کا فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کالا گوجر سنگھ میں سیکیورٹی انتظامات پر میڈیا بریفنگ سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کہتے ہیں امن و آمان کی بحالی صرف پولس نہیں سب کی استعمائی ذمہ داری ہے امن و آمان کی بحالی کے لیے پولس فورس مکمل تیار ہے ڈی آئی جی آپریشنز شہداد اکبر بولے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی ہو کہ مجلس کے شراقہ سن سکیں مجالس کے لیے بنایا جانے والا کھانا اور سبیل کا پانی چیک کیا جائے گا مجلس کی کمزور قیادت ناکام شہر میں ڈاکے ہو گئے ایام چند گھنٹوں میں ڈکیتی رہزنی اور ڈوٹ مار کی پندرہ وارداتیں خواتین کو بھی ماف نہ کیا گلشن اقبال میں سرویڈ فارمیسی کے عملے کو یرغمال بنا کر دو ڈاکو دس لاکھ لے کر پرار اچھرا ہنجروال ہربنسپورا ستو قتلہ مصری شاہ شادباغ شادرہ میں شہری لٹ گئے گلشن رابی شالی مار گارڈن ٹاؤن رائیونڈ روڈ ٹاؤنشپ میں بھی لٹ مار شہریوں سے نقدی کے علاوہ لیپ ٹاؤپ اور موبائل فونس شین لیے گئے پل اروان میں پانچ افراد کے قتل کا معاملہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سات ملزبان کا دس دن کا جسمانی ریوانڈ منظور کر لیا پولیس نے بیس روز کے جسمانی ریوانڈ کی استعدا کی تھی بنجاب فوڈ آثورٹی انیکشن مختلف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ قضافی سٹیڈیم میں وزیر خوراک سمی اللہ چودری ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی سربراہی میں کار روائی کی گئی ناکش تیل کے استعمال گندے فریزر کی موجودگی پر معروف فش پوائنٹ دارالماہی سیل کر دیا گیا اور ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خاتون ملازم کو بھارتی گانے پر ناسنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا خاتون اہلکار کی دو سال کی سرویس ضبط کر لی گئی اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی گئی